اور ملک میں نفاظِ نظامِ مصطفیٰ کے لیے تحریک لبیق یا رسول اللہ میدانِ عمل میں ہے اور آپ لوگ تحریک لبیق یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں نعرہ لگائیں پھر سلام پڑھ کے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں تاج دارِ ختمِ نبوت تاج دارِ ختمِ نبوت تاج دارِ ختمِ نبوت من سبب نبیان من سبب نبیان من سبب نبیان اسلام علیکم بن سلم على رسولِهِ الكریم اما بعض فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ملاک الرسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولِهُ النبی الامین الكریم بڑی محبت کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظران میں صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین میرے نہایتی واجب الاحترام علماء کرام معززین علاقہ سادات اکرام تمام عاشقان رسول جو جو اس تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں تشریف لائے میں سب کو سمیم قلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس محفل پاک کا انتظام احتمام انسلام کیا اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے لائٹنگ والے ساؤنڈ والے ٹینٹنگ والے کیمرے والے جن جن دوستوں نے اس محفل پاک کے ساتھ تعامن کیا اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عزت عطا فرمائے مجھ سے پہلے ملک کے جید علماء کرام کے خطابات آپ نے سنے ایک طرف میں آپ کی توجہ مبزول کرواؤں گا کہ تحریک لبیق یا رسول اللہ پاکستان جہاں آج کھڑی ہے یہاں آنے کے لیے اس تحریک لبیق یا رسول اللہ نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں بہت بڑی قربانیاں دی ہیں خطابات پہلے بھی تھے ان قربانیاں جب یہ قربانیاں دی جاری تھی وہ اپنے خطابات اس وقت بھی کر رہے تھے وہ اپنے خطابات اب بھی کر رہے ہیں ناتخہ اپنا کام کر رہے ہیں قوال اپنا ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے لیکن آپ جب بھی دیکھیں گے جب بھی کوئی دین پہ کڑا وقت آئے گا ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہوگا کہ تحریک لبیق کیا اعلان کرتی ہے تحریک لبیق کیا اعلان کرتی ہے گویا کہ ہر ایک ذہنی طور پر سمجھتا ہے کہ اگر کوئی ڈٹ کے حضور کی عزت پہ پیرا دینے والی جماعت ہے تو وہ تحریک لبیق یا رسول اللہ پاکستان آپ تقریر اردو میں سنیں گے یا پنجابی جدہ دل کر دے ہوگا پنجابی اے جڑی ہونا کومت آئی ہے نا حاجی بڑھن دیئے نا نبی ضرورت نہیں تو کہی سادے سادے بندے نا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے اتنی سیٹوں پر انہوں نے ایک گل کرنے تو پہلے ایک واری سوچنا دے جائید ہے نا جس تحریک دی بنیاد قبلہ امیر المجاہدین نے رکھی ہوئے او ختم نبوت دے ڈاکوانال اتحاد کر سکتی اتحاد نہیں اتحاد دا تو صبر بھی نہیں ہو سکتا اہمیں کیوں چلے ہو گئے یہ وہ جماعت ہیں جنہیں جناب مسجدان دے سپیکر اتارے جنہیں کہہ جی آپ ایک یونٹ لگائیں چاروں طرف آپ آزان بھی نہیں دے سکتے یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہیں مسجدان دے سپیکر اتروائے علمات فورس ایڈول لگائے کرکٹ میچ واسطے مسجدان اتالے لگوائے یہ وہ ظالم لوگ نے جنہیں پاکستان دے قانون دے اندروں سیون اے اور بی ختم کروائی سیون اے بی سی ختم کروائی یہ وہ ظالم نے جنہیں نے ختم نبوت دے اوت ختم کروائیا جنہیں نے ختم نبوت دے قانون دے پارلی مٹ دے اندر حملہ کیتا اور جدو قبلہ امیر المجاہدین نے فرمایا کہ جو کچھ تو سی کر رہے ہیں قابل قبول نہیں انہوں واپس کرو انہوں نے غلط سمجھ نہ آئی تو آپ نے فرمایا کہ تحریک لبائی کیا رسول اللہ پاکستان حضور داتا صاحب دے قدمہ تو مارچ شروع کرے گی اور اسلام آباد تک جا مانگے اور پھر قبلہ امیر المجاہدین دے قیادت دے اندر فیضہ باد پلتے ترنا دیتا گیا جڑا اکیس دن ترنا جاری ریا او تھے پھر ظلم دی انتہا زمانے نے دیکھی انہوں نے بارہ ہزار سل چلائے صدیاں گولیاں مار کے اچھ لوگاں نے شہید کی تا اور جدو پورے ملک جو دنیا نکل آئی کہ ختم نبوت دے پیرے دارہ تو ظلم ہو رہا ہے پھر انہوں نے دیکھا اور ساڑھی حکومت بھی جائے گی او تھا پھر او خندیر زیادہ مجد او تھا اسطیفہ بھی انہوں نے دینا پیا اور جو انہوں نے ختم نبوت دے ڈاکا مارے آسی ہو بھی واپس کرنا پیا ہاں اے او ختم نبوت دے ڈاکو ہے آج انہوں نے یاد رکھو یہ نہیں ہے کہ دو چار سال تو بعد آئے تیو انہوں نے نات ہو کے آگے اے تیو بدبختن جنہوں نے توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی اے تیو بدبختن او جنا بڑا گنجا بڑا پلیت قدر نبیتا اے کی جانن قدر نبیتا اے کی جانن او قدر نبیتا اے کی جانن او بڑا گنجا بھی ہو دوک ہے ریاسی کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے سرمایہ ہیں جو رسول اللہ کو نہ مانے اور آپ نے سنی لیا وہ مرزا خنزیر کیا کہتا تھا کہ جو مجھے نہیں مانتے وہ کنگریوں کی اولاد ہیں جو کنگریوں کی اولاد ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں تو بتاؤ پھر مسلمان تمہارے کیا لگے جب قادیانی تمہارے بھائی ہیں تو اس واسطے کوئی مت سمجھے کہ دو سال جناب پردے دے پچھے رہا کے آگے ناتے توتے ہو گئے سانو توڑا ہر ظلم یاد ہے سانو وہ ماما پینا بیٹیاں بھی یاد ہیں جناب گوڑیاں کھا کے ہوتے شہید ہوئے جنہیں زخمی ہوئے انہیں نائینت کو سمجھے وارث کوئی نہیں انہیں وارث تحریک لمپائی گیا رسول اللہ پاکستان ہے انشاءاللہ وہ دور آئے گا انہیں شہداد پدلال لے جائے گا سان نمار جانور آیا انہیں آ گیا جی میں ریاست مدینہ بناوں گا اچھا اے پڑھن تو بعد کچھ دیر جناب آگے لڑکیاں ناچڑی ہیں ہوتی اس نے اینڈ کر کے اللہ دے قرآن دا بھی مزاک اڑایا ہون جیڑے لوگ ہوتے نار ینگ لوگ کھلوتے ہیں ہوتے سمجھ دیا ہونکے شہد ریاست مدینہ جبھی ڈانو سندھا ہوئے گا ایسا خنزیر قسم دا انسان آیا اور اس نے آکے قوم نو دیتا کی تحریک لبیک یا رسول اللہ نے رسول اللہ دے کارٹون بنائے نا صرف حضور دے ہی کارٹون نہیں بنائے پورے پورے گھر دے کارٹونوں نہ خنزیرہ نے بنائے سرکاری مارتا دے لگائے تحریک لبیک یا رسول اللہ نے انہیں مطالبہ کی تا سی کہ اینا نال نفرت دا اظہار کرو ایمان دا تقاضہ تو اے اینا نال ایلان جنگ کرو اے آج بھی کبھلا بابا جی دا خطاب موجود ہے آپ نے فرمایا ایمان دا تقاضہ اے ہے اینا نال ایلان جنگ کرو جنا حضور دی بے عدبی اور گستاخی کے تھی علجہاد 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 لبائک 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 تاج دارے خط میں نبو زندہ بات کبھلا بابا جی نے فرمایا جی اینا تسی نہیں نہ کر سکتے تو اڈے اندر اتنا تپڑ نہیں کہ کم از کب اتنی نفرت دا اظہار کرو اپنا سفیر واپس بلالو اینا دے سفیرنو اتھو دفع کرو اینا نال سیاسی معاشی معاشرتی بحری ہوائی تمام تعلقات ختم کرو اینا دی پروڈیکتے بین لگا دیو اینا نال سمجھنا آئی لیاقت باغ تو فیضہ بات تک حضور دی غلامہ نے مارچ کیتا لیکن لیاقت باغ تو فیضہ بات تک اینا نے سٹھ ہزار شل چلایا کتنا؟ سٹھ ہزار اور صبح و چار بجے تو لے کے دن گیارہ تو بارہ بجے تک مسلسل سیلنگ کر دے رہے ہیں لیکن حضور دی غلام اے تو سی آشکان رسول اتھے بھی ڈاٹ کے کھلا پھر اینا نم مجبور ہو کے معاہدہ کرنا پہا ہے نہ کہ ایساں تینمی نیدہ ٹائم دے ہو اسی پارلیمنٹ دے ذریعے قانون بنا دے نیا کہ کسے ملک دے اندر بھی گستاخی ہوئے گی سرکاری سطح دے اسی ہو رہا ہوتھا دا سپیر کر دے آنگے ساں معاہدہ کر لے آئینا نے تینمی نیدہ ٹائم منگیا بابا جی نے فرمایا ٹھیک تینمی نیدہ ٹائم اچھا تینمی نیدہ ٹائم آجے پورا نہیں ہویا کہ بھلا بابا جی دے لخت جگر قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا آف سعید حافظہ اللہ آمنہ انہیں گرفتار کر لیا پھر زمانے نے دیکھیا دو سو جگہ تے ترنے سن صدیان گولیاں مار کے انہیں اترنے اٹھائے حضورتِ غلامہ تے صدیان گولیاں پھر رمضان المبارک دا مہینہ لوگ روزے دی آلت دے اندر صدیان گولیاں مار کے ستائی لوگاں نے شہید کیتا اور تضاب سٹ کے جناب کئی لوگاں نے پورے جسم دی چمڑی اُدھڑ گئی اتھو تک انہیں ظلم کیتا اچھا تُس یہ دسو یہ فرانس دینال کھلوتے نہیں یا رسول اللہ دے دینال کھلوتے ہاں جی آج جیڑے کہنے نہیں کہ اس نے اسلاموفابیہ پہ بات کی دسو تے صحیح کی گال کیتی اگر اسلاموفابیہ پہ بات کی تھی تو ابھی پھر وہ ہارلینڈ کے خنزیر نے گستاخی کی ہے تو اس وقت بھونکتا نا کہ وہ جو میں نے قرارداد پیش کی ہے یا پاس کروائی ہے وہ اس پہ عمل کیا جائے پتا چلا اس نے اسلاموفابیہ پہ کوئی بات نہیں کی جس طرح کے دین کے غدار وہ تھے اسی طرح کا غدار یہ ہے اسی طرح کا غدار یہ ہے خاتم النبیین پڑھنا اس کو نہیں آیا رسول اللہ کے لیے نقلِ قفل کفر نباشد ذلیل کا لفظ اس نے استعمال کیا حالانکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلَيْرَسُولِهِ اس نے حضور کے لیے یہ لفظ بھی استعمال کیا اور پھر یہ کائنات کا وہ بدبخترین انسان ہیں جس نے کہا جی صحابہ ڈرتے تھے حالانکہ صحابہ ہی تو وہ تھے جنہوں نے یوں کر کے حضور کی عزت پہ پیرا دیا کہ قیامت تک بھی ان کی مثال کوئی پیس نہیں کر سکتا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی سبحان اللہ بلکہ ایسا تھا ہی کہ جدو جنگیں وہ ہو تو لڑی جا رہی سی نا تو حضور دیکھ صحابی نے حضرت شماس بن عثمان حضور وال تیر آ رہے سانتے وہ اگے آیا اینڈ کر کے نا اپنے آتھے تیر روک دے رہے ہیں ہاتھ سل ہو گیا آٹھتیاں بوٹیاں اڑ گئی ہیں دوسرا آتھا کے کر دیتا ہے دوسرے آتھنا آتھے تیر روک دے رہے جدو دوسرا آتھ بھی شل ہو گیا نا اپنا چیرہ آئند کر کے ان کے کر دیتا ہے دس سو یار کائنات ایسی جرت اور دلیری کسی دی ہو سکتی ہے تو صبر بھی کر سکتا ہے اے تھی اوہ شیاتین نے جنہ تھی اجی اف آئی آر ہوئی نہیں تو عدالت پہلے پہنچ گئے کہ ہمیں خطرہ ہی ہمیں گرفتار کر لیں گے تو سعبا ہو سان جو حضور نے فرمایا بدر جانا چاہید ہے عرض کی تھی سونے آپ بدر تیا کھلوتا ہے تو سی فرماو کہ اسی کیس رو کس را دے دروازے جا کے جتیاں نال خرکا دیئے پھٹیاں نال جا کے دروازے کھول دیئے کیس رو کس را دے حضور دے غلام تیوسن چہرے تیتیر لگ دے رہے چہرے دیاں بوٹیاں اٹ گئے ہیں شہید ہو گئے اچھا جدو اہد شہدہ دے جنازے دی باری آئی نا اہد شہدہ نے اکتر جنہ دا حضور نے جنازہ پڑھایا نا انہ دی تعداد ستر اچھا جدو آخری جنازہ آیا نا اکتر حضور نے ارشاد فرمایا جنازہ میں نہیں پڑھا عرض کی تھی کہ حضور کوئی حکمت ہے فرمایا ہاں جنازہ پڑھایا جندا ہے درجات دی بلندی واسطے کہا دے واسطے ایک جنازہ سی حضرت شماس بن عثمان دا سرکار نے ارشاد فرمایا اینہ میری عزت تھی اند کر کے پیرا دیتا جنت دے جتنے درجات سن اللہ نے سارے انہوں اتا کر دیتے اللہ تعالیٰ پھر اپنے محبوب دی عزت دے پیرے دارانو ختم نبوت دے پیرے دارانو اینڈ کر کے صلاح آتا فرمان دا ہے ہاں اچھا پھر اے پچھلے دنہ دے اندر نا اے دو چار دن پہلے ایک عورت نے اقوام متحدہ دے مندوبین ایک خط لکھیا کہ تو نائنٹی فائیو سی دو سو پچانوے سی کا غلط استعمال ہو رہا ہے پاکستان میں وہ دو سو پچانوے سی کی یہ وہ ایک قانون ہے پاکستان دے اندر کہ جڑا رسول اللہ دی بیعدبی کرے گستاخی کرے وہ دی سزا پھانسی ہے کی ہے کچھ بولو وہ دی سزا کی ہے پھانسی ہے اے مت کوئی سمجھے کہ اے پاکستان چی قانون ہے خود تاجدار کائنات نے ارشاد سرمایا فرمایا من سبہ نبیین فاکتلو ہو فرمایا جرہ کسے بھی نبی دی بیعدبی کرے انہوں وعد کے رکھ دے من سبہ نبیین من سبہ نبیین من سبہ نبیین اینجے چاس نہیں آرہی یار فاکتلو ہو دی زربینجلاؤ جتھے تک گستاخ ہونے انہ دے ایوانہ دے اندر زلجلے پاپا ہو جانے کہ محمد عربی دے غلام آئے من سبہ نبیین من سبہ نبیین من سبہ نبیین